سمن جاؤ اس پریم کی دم کیوں ہوتی ساٹھ رامن ہوتے سو رنکنے جن سر دینوں کا کہندے پریم دیڑا نا او سرطوں پرے ہے ان سرطوں پرے تھے آپاں اے ارث لیلوانگے کہ جے پریم دی دنیا جو پرویش کرنا ہے تو پہلا سر بٹنا پہے گا تیان دینا پہلا سرو تارنا پہے گا نہیں گرم خو سریر نو کٹوا کے تھے کوئی کوئی شہید ہندہ کوئی کوئی تیان دینا آپاں شہید کئی ول انہاں کہنے آ جنہاں آریا نل تانچرائے سمجھو بینتی رمبیاں نڑ کھوپرییاں لوا لئی ہیں گوڑیاں دے نشانیں بن گئے پا آپ کے جنہ دی جان چلی گی جنہ دا سریر مرتک ہو گیا تو آپاں کہہ دیتا ہے شہید نے برتے آن دینا آپاں سارے شہید ہو سکتے ہیں ہاتے بینا سریر دی موت تو شہید ہو سکتے ہیں وہ کمیں فائش صاحب جی کندے مردہ ہوئے مرید نا گلنی ہونا سابر صدق شہید پرمپاو کھوپنا اکتے ہو شہید نے جڑے جانگ دے مدان وچھ لڑکے شہید ہوئے تھے تسیحے چال کے شہید ہوئے نے پر گروہ کے سکھو جے تسی گروہ نانک دے کارویت پرواان ہونا ہے تو انہوں جہون دے انہوں شہید ہونا پہنے ہیں جہون دے شہید کیڑے نے جنہ نے اپنی بدھی دا سیر وڑ کے گروہ دے چرنا مجھتار دیتا ہے ساری سندھ بولو ساتھ نام شریوہ ہے جنہ نے اپنی ہمیں دا شریر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہ دے چرنا مجھت پیڑ کر دیتا ہے انہوں مرن تو بعد شہادت دی پدوی پامے ملے پامے نہ ملے وہ گروہ نانک دے کارویت جہوندہ ہی شہید ہے جنہیں ایس مریادہ نو تارن کر لیا تان مان تان سب سونپ گروہ کو حکم انہیں پھائیے ایسا ساتھ بر جے ملے تیسنو سر سونپی ہے وچوں آپ جائے اپنا آپا وچوں چلا جائے جندگی وچ آکے گروہ ہی واس جائے جندگی دے وچ گروہ دا پیرا لگ جائے گروہ دا راج قیم ہو جائے تیرے جیون وچ تو جہوندہ ہی شہید ہو جائے ایک گرم کھو ایک گروہ نانک دے کار دا بہت بڑا فلسفہ ہے جیدہ آج پرچار ہی نہیں کیتا جا رہا لوڈ ہے آج اس فلسفہ دی گل کرن دی کے اسی ساریاں نے شہید داندے بیچے اپنا نام در جکر ہونا ہے جہوندہ جی اپنی ماتنوں اپنی ہوں میں نوں چھٹ کے شہید ہونا ہے دیötہ دیرتہ